سر فیاض خان گشکوری المعروف مانی خان گشکوری جو نیاز خان گشکوری کے بھائی تھے جو غزشتہ دنوں اس ہسپیٹل میں لائے گئے تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ انہیں طبی سہولیات کی فراہمی نہیں کی گئے اور آج آپ کی یہاں پہ آمد ہے کیا اچانک آپ کی آمد ہے یا کوئی براہ راہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کسی انکوائری کے حوالے سے نہیں یہ اس کی کمپلینٹ گئی تھی آئی تینک ڈی سی صاحب کے پاس انہوں نے سی او صاحب کو مانت کی ہے سی او صاحب نے ہمیں انکوائری کے ایک کمیٹی تشبیل دی تھی جس کا انہوں نے مجھے چیئر سلیکٹ کیا ہے اور میرے ساتھ دو میمبرز ہو چکا ہے ان میمبرز کے نام بتا سکتے ہیں یہ کمیٹی آج سے کام شروع کر رہی ہے اور مزید ایک دو دن میں ہم اس کو فائنل کریں گے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک سیٹنگ ایم پی اے نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے اگر کہا جائے تو اگر آپ سیاسی بنیاد پر تو بات نہیں کریں گے لیکن اس کی کوئی پہلے ایکزمپل ہے آج تک آپ کے پاس ڈیپارٹمنٹل انکواریز تو ہوتی رہتی ہیں لیکن اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی انکواری ہمارے سامنے آئی ہے ہم نے کوئی ڈیل کی ہے اس طرح کی سوری صاحب آج ہیک انکواری کمیشن ترقیب لیتا گیا ہیک کمیٹی تھا گئی ہے تو سامنی مہار دا احوال کیا دے سامنی مہار تھیا کیا ہاں جی اسلام علیکم بھی بیان میں جو ہی تھا اسپیال بچ آیا سردہ منی خان صاحب کو گھن کے جن میں تھایا فیاض خان کو ڈاکٹر صاحب انہیں بیٹھے ہیں میں ڈاکٹر صاحب انہیں کو سلیے ڈاکٹر صاحب انہیں آگئے امرجنسی دے بچ کچھ بھی فیاض خان کرنے بیٹھے کوئی کٹھ جگہ تکلیف ہے کوئی دکھتا کوئی تکلیف ہے کوئی دارد کوئی محسوس وہاں کے میں کوئی بیا کتھیں دارد گئی نہیں میں کوئی بہاں دے بیٹھے لات دے بیٹھے دارد ہے اچھا اندے بعد ڈاکٹر صاحب انہیں کوئی ایک انجیکشن لے نہ کوئی چیک اپ کیتے ہیں نہ کوئی امرار کوئی ٹریٹمنٹ بغیرہ تھائی ہے یہ انجیکشن لے انجیکشن لے انجیکشن دے بعد میں کوئی دے بینے کوئی تکلیف ہے میں تو ہشمت حمید ہسپتار گھن گیاں اتاں گیاں انہوں نے تربیت خراب جو رہاں گیاں اتاں نا ہی ٹیٹ سیبن میں کوئی دکھے لے انجیکشن لے انجیکشن لے میں دے کیا کچھ کرنا پیائی کو کیا بیماری ہے تو سمجھ دے رہے ہیں اگر مانی خان کو ٹائم اللی دوائی تھی بیندی تو مانی خان زندگی بات سنگ دی جی بے رکون انشاءاللہ جو ہی اللہ کو منظور دی لیکن یہ ہے کہ اگر فاسٹ ٹریٹمنٹ کریں دے تو شاید زندگی بات سنگ دی انہیں کوئی فاسٹ ٹریٹمنٹ نہیں کی تھی میں دوبارہ جیرے میں نے تو گھن گیاں انہوں کو واپس حشمت ہمیں دے اتاں گیاں انہوں نے اسی جی واسطے اتاں انہوں نے طبیعت زیادہ خراب تھی کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کیا بھی تو امرجنسی گھن گیاں دوبارہ ہسپتال سرکاروں نے اتتاں جیرے میں نے ڈاکٹر صاحب نے کڑی آنٹا ہے ڈاکٹر صاحب نے میں نے مرین کو نہاو یا گھنڈا ہو جا یا سٹیچر بہتاں فاسٹ ٹریٹمنٹ کروں کوٹ دو آسٹا ہے جیرے میں دوبارہ ہی تو وال روانت میں شہر سینڈ نہیں کیتا اللہ بہ سو دی کلینے تک مصابل ہوجی ایسا ہسپتال میں کوئی بھی انہیں سپو خورج نہیں کیتی کوئی انہیں فسٹریٹمنٹ وغیرہ کوئی نہیں کی تو سا ہی نہیں تو سا ہوں دے نال رہے ہوئے بلکل بلکل دے چھانا بشانا بلکل نال رہے ہوئے صحیح ہے جی ہے داکٹ سا ہوں نے تو ہتھ تک نہیں لیا بلکل بلکل نزدیک نہیں آئے تو سا ہوں نے کوئی دسایا بھی سہی کہ سارے جوان لی طبیعت خراب ہے پرابلم ہے بلکل ان کوئی دسا ہے انہیں تو ہتھ تک نہیں لیا انہیں دور کھڑ گیا کہ یہ بھی کیا کہا رہے تھے کیا طبیعت خراب ہے تو ہاں دردے کہ یہ تکلیف ہونا کہ میری لات پر بہنچ دردے تو سا ہوں نے ماملے دی شفاف انکوائری چاہے دے کہ ان وردھیا کیا ہائی بلکل سا دے شفاف انکوائری دی یہ تا ہے کہ ایم پی اے صاحب دا بھائی ہے ان دی اے ٹریٹمنٹ دے یہ غریب دی کیا تھی نہیں غریب دی کیا ٹریٹمنٹ دی لیکن ایم پی اے کی دے تھا وہ ہائی کہ وہ گال کو دباوے ہیں ایم پی اے کیوں مسئلہ کو حل کرنا ہے اچھا انہیں پہ تو انہیں سیاسی نقصان ہے نہیں ایسا ہی چیز کو ریکھنا نہیں چاہتے صحیح ہے تو ساہتے پہ سیاسی نقصان تھی یعنی عام آدمی دا کیا حال تھی یہ ہسپیٹل ہے یہ چیز سامنے منا چاہتے ہیں گھن کے منا چاہتے ہیں ابھی دیکھوں اتنا سارے کے انہیں اے حشرتیرہ پر آپ اپلیکینٹ ہیں آپ کی کمیٹی کو کون کون چیئر کر رہا ہے اور اس کے میمبر کون کون سے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی نہ اہلی ہوئی ہے یا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی جو طبی شعبے سے منصر انکوائری ہوتی ہیں ان کی فائلوں پہ بہت جلد گرد بیٹھ جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیونکہ دیکھیں ایک بہت بڑا سانیا ہوا ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کیا چیزیں بہتر سہمت میں چلیں گی پہلی بار کوئی ایکزیمپل سیٹ ہوگی یا اسی طرح ہی کہ کھایا پیا اور گلاس تھوڑا بھڑا آنے نہیں انشاءاللہ آپ کو یہ اس کے ریزرٹس بھی سامنے ملیں گے اور اچھے فیٹس فائنڈنگ جو بھی ہوگی جو بھی اس کے ریزرٹس ہوں گے آپ کو اس کے سمرات بھی نظر آئیں گے دوسری صاحب آپ کا تجربہ بھی رہا ہے آپ کے والد صاحب بھی آپ کی فیملی بھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کے اوپر جہاں ایک بہت بڑا پینل تشکیل دیا گیا ہے پہلے بار ہسٹری میں اس ہسپٹل کے انچارج ہے یہاں بہت بڑا سانیا ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انکوئری سے اس ہسپٹل کی کریڈیبیلٹی بھی بھی سوال اٹھیں گے یا کیا ہوگا یہ سارا کچھ ہم انکوئری میں ڈسکس کریں گے ایسا کہ وہ میرا بھائی تھا جو دکھ بھی ہے اس کا ہم اس کو دیکھیں گے بھی صحیح کہ کیا کہ یہ کوئی نگلی نئیسی ہوئی ہے پیسلیٹس تو موجود تھی راکھ صاحب بھی موجود تھے ابنا بھی موجود تھا جس کے اوپر بات آئے گی تو آپ اس سے فورس نہیں کریں گے کیا آپ ان چیزوں کو صحیح پبلک ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم اس کو دعنا اکساف کریں گے کسی 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 کچھ دعنا ہم اس میں کبھر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو انسیدنس ہوا ہے یہ مائے کارڈزید پرکشن کہتے ہیں اس کو پرابرم اس کے جاسے پرابرم پیش آیا ہے البتہ تھوڑی سی عملے کے طلب سے اس طرح تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکنکلی جس طرح آپ کو پیپر بارک ہوتا ہے میں سارا کرنا ہوتا ہے پرچی بنانی ہوتی ہے اس پر ریفل سلی بنانی ہوتی ہے اس قسم کا اشیو آیا ہے جب ان سے یہاں پہ معلوم یہ ہوا ہے کہ ہم چونکہ جلدی میں تھے امرجنسی کی صورت حال تھی ہم وہ پیپر بارک کورا نہیں کر سکے اس کی وجہ سے ایکٹری ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو جو منیجمیٹ دی جاتی ہے جو ٹیکنٹ دی جاتی ہے وہ ایک پرچی پر مینشن کی جاتی ہے اور وہ پرچی پیشنٹ کے ساتھ جاتی ہے چاہاکہ نیکسٹ جہاں وہ ریفر ہو رہا ہے یا دوسرے جگہ پہ وہ ریفر ہو رہا ہے تو وہاں بھی وہ دکھا سکے کہ یہ یہ میڈیسن اس کو دی جا سکے دی جا چکے اور اس کو یہ یہ چیزیں رکوائر ہیں تو یہاں بھی یہاں سے کوئی سپر آروم ہوئے ہیں اگر وائل تو ایم بھائی کا کیس تھا مرگ جاگے میں مہت پر آروم کیا سب آپ اس دن جب مانی خان کو ہسپیٹل لے کے آیا یا آپ موجود تھے آپ اس بارے میں کیا بتائیں گے میں موجود تھا جو ہمارے پاس اویلیبل جو ٹیٹمنٹ تھا جو اپنی ہلتھ سلڈی کے حوالے سے جو ہمارے ہلتھ پرامیٹر ہیں تو اس حوالے سے یہاں بھی چیزیں تھی اب وہ باقی چیزیں میں نے انکوائری میں ساری ڈسکرائب کر دی ہیں اس میں جو ہے وہ پوری طرح ایکسپلین کر دیا ہوئے سیاستدان کی تبوں موقع ہوندے وہ تا چاند ہے کہ جرے انجھے ایشوز تھی میں نے ان کو دبایا ونیا تو ہمارے مخالفین کو موقع مل سی تو تساہی معاملے کو مزید پھر رہے ہیں دے پہوے لیکن سیاستدان واسطے بہت بڑا سکنڈ ہے لیکن ان دے باوجود نیاز کانکشتوری نے علاقے دی اور اپنے شہریہ نے واسطے بہتری واسطے کوئی اچھا اقدام واسطے ہی اسپیٹر بہتر کرن واسطے لوگوں کو سہولیات رہون واسطے اے انکوائری سٹینڈ کروائیے تاکہ مستقبل دے ویچ کوئی اچھے اقدامات کیتے ونجھے بہتر کیتا ونجھے چیزا دے بہتر تھی سن لیکن سیاسی نقصان دیتنا پوسی ہی دے پا نیاز کانے ذاتی پین کیتے حالانکہ سیاسی نقصان ہوانے دے باوجود کون دے نیاز کانے اپنے امام واسطے اور سہولت واسطے امام کو سہولت لے واسطے سارا کچھ کیتے ایم واسطے کے امام کو سہولیات لیتیا ونجھے نیاز کانے نمی تاریخ کم کرنے دا پر بلکو نیاز کانے ہمیشہ یہ کم کرنے دا رہے جیڑے چاہے ان دی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے لیکن کوئی علاقے اور امام دی سہولیات ہمیشہ ہی مدن نظر رکھ دن اپنی سیاست کو مدن نظر رکھ دن انشاءاللہ کوشش کی تی نیاز کانے ہمیشہ ہی کوشش کرنے دے بہتری واسطے اور بہتر واسطے ہمیشہ ہی اس کمیٹی کی ریپورٹ کو صحیح طریقہ سے پبلک کریں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو انکوئری کے انچارج ہے وہ بہت بہترین چیز ہے انکوئری کی چند چیزیں ان کیمرہ ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر ہم کوشش کریں گے اس کا صحیح کو ٹرانس رہی ہے یہ لوگ بدل رہے ہیں پہلی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ایم پی اے کے بھائی کی وفات کے بعد ایک انکوئری کمیشن ترطیب دیا گیا ہے جسے تحصیل کوٹا دو کی سینئر ڈاکٹرز کی ٹیم اسے چیئر کر رہی ہے اور سینامہ میں سیول سوسائٹی سے لے کے جو ایم پی اے خود کو اپنے آپ کو اعتصاب میں لے کے تاریخ بدل دیا چیزیں بدل جن آئیڈے دے پہ ہیں بلکہ میں ہوں دا اینی شاہ دا وہ تاریخ بدلان دا ایک ایم پی اے نے اپنے سیاسی نقصان کو نیڈیٹھا ایک ایم پی اے نے نیڈیٹھا کہ ان کو سیاسی طور تے کتنا اندھے مخالفین کو موقع مل سے اندھے تنقید کرن دا کیونکہ ایک ایم پی اے سٹرکچر فرام کر سنگ دے وہ اچھی بیلڈنگز بڑا سنگ دے وہ انفرسٹرکچر دے سنگ دے لیکن اندر بہے کہ ہر بندے کو خود ٹریٹمنٹ نہیں کر سنگ دا ہر بندے کو دوائی نیڈے سنگ دا اے محکمہ دا کام دے لیکن نیاز خانے پولٹیکس تو بالا تر تھی کہ پہلی دفعہ اے کی تے کہ اندھے بھائی نال جو کوجوی تھے حالانکہ اے سیاسی طور تے اے ایم پی اے کی رہے کہ تباہی دا تباہی آکو تنازی لیکن ان بھول گئے بھے میرا سیاسی کیا نقصان تھی دے کیا نہیں تھی دا ان نہ صرف اپنی پوری ٹیم کو جیرے ان دیوار اتھا بلو گئے موجود ہیں ان بھیجی ان اکاؤنٹیبل کی تے اگر چاویا تھا مختلف اپرے دیرے تھے ساتھ گن دیا لیکن نہیں نیاز خان صاحب نال سو تو اگر مخالفت تھی سنگ دی ہے نیاز خان صاحب نال سو تو اگر دشمن تھی سنگ دی ہے لیکن یار دیکھو کہ ان جب آپ کو اکاؤنٹیبل کی تے اوٹ آف دی باکس بان کیوں چیزیں کو بہتر کرن دی کوشش کی تی ہے میں امید کر رہے تھا کہ نیاز خان جی میں سٹیپ کی دے دوسرا ان سٹیپ کو پوزیٹیف گنسو اور پس ان امید کر رہے ہیں میں حکمہ دی جیرے انٹرنل انکوائری ہے کیونکہ وہ ساتھ کو دسایا گیا کہ وہ ترائے دیوارے دے اندر جو ڈی سی صاحب نے انہیں کو آکھے وہ مکمل کر رہے تھے میں ساتھ کو انتظامی آنے دے سائے اور ترائے دیوارے دے پاس آسو مہتبہ گشکوری صاحب اور سمی گشکوری صاحب نے اپنے اپنے ریمارکس بھی رہتن جیرے انکوائری تھے اور کاشف صحید خان گشکوری ویہن اور نائم خان جتوئی ویہن دو جائے یہ ہے نیاز خان دی میں سپورٹ کرن دا پیا یار نیاز خان نے ہسٹری تبدیل کرتے نیاز خان نے ووٹ رکھوا ہے کہ میں اپنے کلو احتساب شروع کرن دا پیا اپنے بھیرا دے فوت تھی مان دے بعد اگر ایک مانی خان لے تھی سنگ دے ایک آم آدمی نال کیا تھی سنگ دے ووٹ ڈیتا کرو سوچ سمجھ کے بیلٹ پر پڑھنا نیاز خان بہن وڈی تبدیلی گھن کے اندھا پہ میں امید کرنا ہیل دا نظام ٹھیک تھی ویسی یہ ویڈیو دے مطالق اور دوچہ سینامہ ہسپیٹل دے مطالق اگر تو کوئی ویش ہوئے کاشف صحید خان گشکوری نے ساکو انشور کر آئے کہ اگر تو کوئی کمپلینز ہیں تو سنگ دے تک پہنچاؤ اور نیاز خان گشکوری تک پہنچاؤ کوئی وی انسیڈنل توڑے کلو کوئی آڈیو ویڈیو ہے کوئی ویڈیو ہے کوئی وی توڑے کلو اندھا ثبوت ہے ضرور دے سو اومر بان